ہائے دوستو کیسے آپ لو میں امید کرتا ہوں آپ لو ٹھیک ہوں گے کئی سارے سوال ہیں جو آئے ہوں ہیں میرے واتس اپ پہ بھی آئے اور کمنٹ میں بھی جو یوٹیوب ہے ہمارے اس ویڈیو پہ بھی آتے ہیں کافی سارے ایسے سوال ہیں جو بڑا ٹریٹیکل ہے خیر میں ان سارے سوالوں کا جواب دینے کا کوشش کروں گا کیونکہ یہاں جو آتے ہیں اور جو جاتے ہیں جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی یہ چنتہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو اجینڈ غلط جھوڑ بولا ہے تو اب وہ صدح کیسے کریں چیز کو کہیں سے حل کیسے کریں کہاں سے پتا کریں ان کے لیے ایک سمسیہ ہو جاتا ہے دوسری بات کہ یہاں سے جو جاتے ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں کوئی چھٹی پہ گیا ہے کوئی جیل سے گیا ہے کوئی فنگر لگا گیا ہے کئی سارے مسئلے ہیں تو ان سارے سوالوں کا جواب میں دوں گا اسی ویڈیو میں بنے رہی ہے سلوش ہے آخری تک بڑے رہی ہے آخر تک دیکھے گا سائد آپ کو سبتہ آپ کا نہیں آپ کے دوست کو یہ سوال کا جواب مل جائے تو بڑے رہی ہے اور چینل سبسکرائب اور لائک شیئر کر دیجئے پہلا سوال ہے دوستو کہ کیا وقالہ بند ہو گیا ہے کابی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وقالہ سعودی میں ہونا بند ہو گیا ہے کیا وقالہ نہیں ہو رہا ہے کیا وقالہ ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے ہاں یہ ہے کہ فیس زیادے لگ رہا ہے اس کے وجہ سے کابی سارے لوگ نہیں کر رہا ہے اور ہاں یہاں جو خدامہ ہے جو باہر کے جو لرکی کام کرنے آتی ہے ان کے لیے زیادہ پروائیسی دیا گیا ہے تو ان کو پہلے پانچ آدمی اگر پانچ لرکیوں کا کر رہا ہے تو دو یعنی جو گھر میں آنے والے ہیں اگر پانچ لرکی میں دو لرکا کو بھتہ ہو رہا ہے ہے ہر ہر کنٹری کے لیے انڈیا کے لیے نہیں سپیسال ہر کنٹری کے لیے ہے وہکالہ پwhe 시간 ہے پئیسہ زیادے لگ رہا ہے دو ہتہ اور ثلیت pidrakے دوسرا سوال ہے کہ جیل سے ہم آئے ہیں بھائی تو جیل سے آنے کے بعد کیا میں واپس جا سکتا ہوں سعودی عرب دیکھیں اس میں کئی سارے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ مطار پیپر جو مرحل منا کہا جاتا ہے وہ پیپر نکلوائیے وہ پیپر نکالنے کے بعد چیک کیجئے کیا آپ کا پرماننٹلی بین ہمیشہ کے لیے بین کی ہوا ہے آپ کو کو یا شورٹ بین کی ہوا ہے چونکہ اس میں دو طرف بین ہوتا ہے ایک شورٹ ہوتا ہے ایک جو ہے نا پرماننٹلی ہوتا ہے تو اگر پرماننٹلی بین ہے تو آپ نہیں آ سکتے ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے دوستوں کا کہ میں جیل سے آیا تھا فنگر لگا کر آیا تھا تو کیا میں واپس جا سکتا ہوں کی نہیں جا سکتے ہیں آپ پرماننٹلی آپ کا بین ہے کیا ہے چونکہ کئی سارے کرائم کسی آپ کا کرائم کی ہے کیا ہے نہیں یہ وہ تو آپ کو پیپر نکلنے کے بعد ہی پتا چلے گا آپ بھی اگر پیپر نکالتے ہیں تو اس میں دو پیپر نکلتا ہے جو نکلتا ہے جو نکلتا اس کا کوئی مانے نہیں اس میں تو آپ کا فائنل اگزٹ اور یہ وہ جو ڈیٹیل ہوگا وہ ہوگا باقی جو ایئرپورٹ پیپر نکلتا ہے مرحل منا وہ نکالی آپ کو بھی اسی سے پتا چل جائے گا کہ آپ کا پرماننٹ بین ہے یا شورٹ ٹرم بین ہے ٹھیک ہے چودھا سوال ہے کہ بیجنس ویزا مل نہیں رہا ہے آپ کو کیا میں کیسے جاؤں بیجنس ویزا ملتا ہے اس میں کئی سارے کرائیٹیڑیا ہے ابھی تو ایک اور کرائیٹیڑیا سہودی نے بڑھا دیا ہے کہ بیجنس ویزا آنے والے کو کم سے کم تو آپ کو گریجویشن کا سرٹیفیکٹ آپ کو دینا ہوگا وہ کمپلسری کر دیا ہے اور سی آر نمبر پہلے سے ہی ہے تو سی آر نمبر بھی آپ اگر چاہیے تو آپ کسی بھی ایجنس سے سمپر کر سکتے ہیں ایجنس آپ کو بتا دے گا کہیں سے بھی آرینج کر کے وہ پیسہ لے گا لیکن آرینج کر کے سی آر نمبر اور جو بھی ہے آپ کا اگر آرینجل سرٹیفیکٹ ہے تو بہتر ہے نہیں تو وہ بھی آرینج کرواہی دیتا ہے ملیے گا ایجنس سے تو ہو جائے گا بیجنس بیزا لگ جائے گا ایسا نہیں کہ نہیں لگتا ہے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا کم ہے لیکن لگ جاتا ہے کرائیٹ ایڈیا تھوڑا چونکہ بیجنس بیزا لگنا مشکل ہوتا ہے کافی سارے اس میں پیپر ہے میں اس پر ایک ویڈیو آلیڈی بنا چکا ہو آپ میرا ویڈیو جا کے چھپ آر کر سکتے ہیں تو اس میں لگتا ہے تھوڑا یہ ہے کہ آج نہ کل لگی جائے گا تو آپ پیچھے پر مجرہ میں مجرہ میں لگا دیا ہے تو آپ یہاں پہ ایک کام کر سکتے ہیں اگر آپ نئے نئے ہیں تو اگر پرانے ہو گئے تو پھر لگے رہیے کہ اگر آپ یہاں اگر ایک کامہ نہیں بنا ہے تو پھر آپ ٹرانسپر لے لیجئے آپ یا تو ایم بیسی سے ملیئے یا تو لیورکوٹ جائے یا کہیں جا کر کہ آپ ٹرانسپر لے لیجئے اگر آپ کا آجینڈ یا آفیس والا نہیں سن رہا ہے تو ایم بیسی جائیے ایم بیسی سے ہو سکتا ہے آپ کا کچھ حل کروا دے یا لیورکوٹ جائیے اگر آپ کے پاس سویدہ ہے تو تو اس طرح سے آپ بج سکتے ہیں اور گھر بھی جا سکتے ہیں اگر لیورکوٹ جائیے گا تو یہ کچھ سوال تھے دوستو مجھے لگتا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ملتے ہیں دوستو نیچ ویڈیو میں تھائنکیو